موسیقی ایک ہماری نیڈ ہوتی ہے وہ منسٹرز کی گفتگو سن کے فنی ان کی گفتگو سننے کے بعد پوری ہو جاتی ہے چلیں دی یہ تو ایک مزا کا پہلو تھا نہیں کہ انتقلیف بھی ہوتی ہے کہ ایسے منسٹرز یہ کہتے ہیں نیا پاکستان بن گیا خاصوں پر پیٹے ہے کہ گورنمنٹ کے اگر بات کریں تبدیلی کا دعویٰ کر کے آئی گورنمنٹ نیا پاکستان بنے گا بنے گا نئے پاکستان میں منسٹرز کیا کچھ کر رہے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں آٹھ سال پہلے سپارکو بنی تھی انڈیا کا سپیس پروگرام آیا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے آج تک سپارکو سے پوچھیں یار چار یا پانچ سیٹلائٹ تم نے لانچ کی ہیں انڈیا نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ایک سو سے اوپر سیٹلائٹ ایک دن میں لانچ کر کے اور اپنی نہیں باقی کتنے اسرائیل کی لانچ کی فرانس کی لانچ کی اس سے وہ کتنا پیسہ کمارا ہے اور اس میں ان کے پاس بجٹ اب ملنا شروع ہے شروع میں بجٹ نہیں ملا انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹریننگ دی کہ بھائی جو ہمارے پاس رو میٹیریل ہے اس کو یوز کرو اب آپ جب فواد چودری صاحب کی بات سنیں ایک تو جب سائنس کی ناللیج نہیں ہوتی تو بندہ کیسی باتیں کرتا ہے یہ آن ریکارڈ بیان ہے ان کا تین مہینے پہلے حسد عمر صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم آج بڑی آپ کو خوشی سے بتا رہے ہیں پاکستانی ایسٹرناڈ دو ہزار بیس میں چاند پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جا رہا ہے کس کے راکٹ میں بیٹھ کے چائنا کے راکٹ میں بیٹھ کے جا رہا ہے گھومنے جا رہا ہے اگر وہ چلا بھی گیا تو ملکی معیشت میں کیا ایڈ کرے گا یہ کوئی گلوریفائی کرنے والی چیز ہے یا تو آپ نے اپنا راکٹ بنایا ہوتا آپ کے پاس اپنا لانچ پیٹ نہیں ہے اور یہ بجٹ کا چکر نہیں ہے صحیح سائنٹسٹ وہاں پر نہیں ہے جن کو آثورٹی ملی ہو جو کر سکے یار یہ بیان ہوتا ہے ایک تو میں آپ کو بتا ہوں اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے سادق اور امین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے عمران خان کی نیت پر شک نہیں پاپاد چودری بھی نہیں اصد عمر صاحب بھی نہیں کیا کامپیٹنٹ بھی ہیں کامپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے بھائی آپ سادق اور امین ہیں لیکن کیا آپ میں سائنس ان ٹیکنالوجی سمجھنے کی ابیلٹی ہے وہ بلکار عمران خان صاحب کی تو تعریفوں میں مجھے اعتبار ہے یعنی آپ کے والی بات کہ سادق ہوں گے امین ہوں گے ملک کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوں گے لائل ہوں گے لیکن ان کی تعریفوں میں مجھے اعتبار نہیں سب سے در آپ کو یاد نہیں کس کی تعریف کرتے تھے جو وزیراعظم نہیں بھی تھے اصد عمر ایسا وزیر خزانہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کیسے وزیراعظم اصد عمر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کرپٹو کرنسی کتنی ہے میں بہبوس سیڈیفکیٹ نکال رہے ہیں ڈیفین سیڈیفکیٹ نکال رہے ہیں حکومت سے کوئی یہ پوچھے یہ بہبوس سیڈیفکیٹ میں اتنا زیادہ جو پروفٹ دے رہے ہیں ڈیفین سیڈیفکیٹ میں اتنا پروفٹ دے رہے ہیں یہ سود نہیں ہے یہ فکس پروفٹ کیا کہلاتا ہے یہ کونسی مدینہ کی ریاست ہے یا سود دیا جا رہا ہے اچھا سود نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ہو سکتا ہے میری نالج اچھی نہ ہو میں ابھی صرف اور صرف سیرات صاحب سے جتنے بھی مولانا حضرات ہیں مولانا تاریخ جمیل صاحب ان سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ کو یہ فتوہ دینا ضروری ہے کہ ہر مدرسے میں سائنس ان ٹیکنالوجی اور ایک پروگرامنگ لینگویج ہر مدرسے میں بچے کو سیکھنا فرض ہے یہ اگر آپ فتوہ دے دیں گے تو نقصان کیا اس میں بتا دیں اور چاند ابھی کسی نے فتح نہیں کیا ابھی مارس کسی نے فتح نہیں کیا سب سے پہلے آپ کو کہنا چاہیے کہ مریخ پہ یا مارس پہ یا چاند پہ سب سے پہلے آزان مسلمانوں کو دینی چاہیے مسلمانوں کا سب سے پہلے بھارت کی جانب سے سپیس پروگرام کو دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے مستقبل میں کیا اثرات خطے پر پڑھیں گے ہیں کہ کس طرح بھارت کا جو سپیس پروگرام ہے وہ خطے کے اندر طاقت کا توازن خراب کر رہا ہے شکریہ علماء صاحب آپ نے بڑا بروقت اور بڑا برمحل سوال پوچھا ہے کہ جو انڈیا کا سپیس پروگرام ہے وہ کس طرح سے خطے کو دی سٹیبلائز کر رہا ہے دیکھئے اس کے لیے آپ کو خطے کی جو جیو پولیٹیکل کونفیگریشن ہے اس کو انڈرین کرنا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ خطے کا توازن جو ہے وہ پہلے تو پاکستان جو ہے انیس و اٹھانوے کے بعد ایک نیوکلئر ڈیٹیرنٹ کے تھرو ایک منیموم کریڈبل ڈیٹیرنٹ کے تھرو پاکستان اس کو بیلنس کرتا رہا ہے لیکن اب جب سے انڈیا نے چونکہ اب اگر آپ دیکھیں پچھلے کوئی چھے آٹھ سال سے اور بالخصوص جب سے موڈی سرکار بھارت میں آئی ہے اقتدار میں تو ایک جنگی جنون ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک میسیو جو ڈیفنس بلڈ اپ ہے جو انیسیسری ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو دوہزار پندرہ میں موڈی صاحب نے اپنی تقریر میں بڑا برملہ کہا کہ آئیے مل کر غربت سے لڑتے ہیں آئیے مل کر جو ہے تنگ دستی سے لڑتے ہیں لیکن جو چیزیں پریکٹیکل سائٹ پہ ہیں وہ بڑی مختلف ہیں جو اس وقت انڈیا سپیس پروگرام میں جو قدم رکھ رہا ہے وہ سیویلین یوز کا نہیں ہے وہ اس کے تھوہ سروائلنس کرنا چاہتے ہیں اور سپیس جو کی ٹرمینالوجی ہے اس میں اسے کہتے ہیں ریکونائیسنس تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت یہ کر رہا ہے چونکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ جو ہے طاقت کے توازن میں دیکھ رہا ہے اور اسی تقابل میں وہ جو خطے کا جو ایک اس کی جو سوچ ہے اس کا مطلب ایک جو ہیجیمونک اس کا ہیجیمونک ڈیزائن ہے وہ خطے کی جو ایگزسٹنگ جو جیو پولیٹیکل ریالیٹی ہے اس کو بڑا بیڈلی ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے آپ دیکھیں جب یہ جو سپیس پروگرام ہے اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں ایک ہے سپیس ویپنائزیشن اور ایک ہے سپیس ملٹرائزیشن کیونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہوں گی کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سپیس پروگرام کی تو بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ اس سے مراد ہماری کیا ہے دیکھیں جو بھی سپیس کا پروگرام ہوگا اس میں تین بنیادی چیزیں آتی ہیں اس میں ایک تو آپ کی سیٹلائٹس آتی ہیں جو کمیونکیشن پرپیزز کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم سی فور تھری آئی آر بھی کہتے ہیں اور یہ جو چار سیزیں اس سے مراد ہے کمیونکیشن ہے کمانڈ ہے کنٹرول ہے کمپیوٹر ہے اور پھر جو اینا سروائلنس ہے اور پھر انٹیلیجنس ہے اور ریڈر ایمیجنگ ہے سو اور اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری چیز ہے اس کے اندر آپ کے میزرل ڈیفنس سسٹمز آتے ہیں جو آپ سپیس کے اندر ڈیپلائے کرتے ہیں یا یہ سرفیس ٹو ائر ہو سکتے ہیں یا ائر ٹو ائر بھی ہو سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو اس میں تیسری چیز آتی ہے وہ ہے اے سیٹ جسے ہم کہتے ہیں انٹی سیٹلائٹ ویپنز بھارت جو ہے اس وقت دو کے اوپر تو سٹریٹ آوے کام شروع کر چکا ہو ہے تیسرا جو ہے اے سیٹ اس کے اوپر گو کے ان کے جو ڈی آر ڈیوں کے جو ان کے سرسوات دکٹر سرسوات انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا اگنی فائف ہے وہ ایزا اے سیٹ یوز ہو سکتا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو پوری جو یہ سیریز ہے اگنی کی ہم اس کو ایزا انٹی سیٹلائٹ ویپن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک بات ہے پہلے دو کی اس میں دیکھیں سیویلین یوز بھی ہے اور ملٹری یوز بھی ہے جب آپ اسی کو اپنے ایڈورسری سٹیٹ کے لیے اس کو ریکونائسنس کرنے کے لیے یا اس کو سروائل کرنے کے لیے یوز کریں گے تو یقینا جو آپ کی ایڈورسری سٹیٹ ہے یا جو آپ کا کمپیٹیٹر سٹیٹ ہے اس کو بھی اس کے کوئی کاؤنٹر میئرز لینے پڑیں گے جب وہ کاؤنٹر میئرز لینے پڑیں گے تو وہ ایک انیسیسری جو ہے سپیس ریس شروع ہو جائے گی یہاں تک آپ نے ذکر کیا اسرو کا اور ڈی آر ڈیو کا چونکہ یہ دیکھیں اسرو جو ہے یہ بنا تھا ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے ٹائم میں وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے جو انڈین سائنٹس تھے اور آہ بعد میں یہ اے پی جو آہ جو آہ عبدالکلام تھے یہ انہوں نے اس کو ٹیک آور کیا جب ڈی آر ڈیو نے اپنا پہلا جب انٹیگریٹڈ آہ میزل ڈیفنس پروگرام شروع کیا تو اس وقت اپنی پوری اسرو سے ٹیم لے کر عبدالکلام جو تھے وہ ڈی آر ڈیو میں گئے اور انہوں نے اس کو وہ پورا جو انڈیا کا انٹیگریٹڈ میزل ڈیفنس پروگرام تھا اس کو بنانے میں اس کو پورا ہلپ کیا